اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے اپنی آج نئی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ سارا خورم حاضر ہیں اور آج میں آپ کو اپنے انگلیش لینگویج لیسن کا پارٹس اوف سپیچ جو میں آپ کو پڑھا رہی تھی اس میں جو میں نے فرس سیریز بنائی تھی جس میں ناؤن پرناؤن اور ایجیکٹیو آتا ہے تو ناؤن اینڈ پرناؤن کا لیکچر میں آپ کو دے چکی ہوں اور آج جو میں آپ کو بریفلی ڈسکرپشن دوں گی وہ دوں گی میں آج آپ کو ایجیکٹیو کی تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ ناؤن کیا ہے پرناؤن کیا ہے اس کی کائنڈ کیا ہے ان کا یوز کیا ہے پارٹس اوف سپیچ کیا ہے تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور میری پریویس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اسی ویک کی لاسٹ ویک کی تو اس میں آپ کو یہ تمام لیکچورز مل جائیں گے ایجیکٹیو جو ہے تھرڈ نمبر پہ آتا ہے جو سیریز میں نے بنائی ہے اس میں تھرڈ نمبر پہ آتا ہے اور ایجیکٹیو ہوتے کیا ہیں یہ جاننا ضروری ہے اور میں نے آپ سے جیسے اپنے پہلے ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ ان کو میں نے سیریز میں اس لیے دعلا سیریز نمبر ون میں کہ ناؤن پرناؤن کے ساتھ بکس کے ناؤن اور پرناؤن جو ہے ان دونوں کا انٹر لنک جو ہے وہ ایجیکٹیو سے ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایجیکٹیو کا جو تعلق ہے وہ ناؤن اور پرناؤن سے ہے یعنی کہ اگر ناؤن پرناؤن نہیں ہوں گے تو ایجیکٹیو بھی نہیں ایگزسٹ کرے گا تو اسی وجہ سے آپس میں ان تینوں کو انٹر لنک ہے اور تینوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج ہمارا لیسن ایجیکٹیو پہ ہے تو ایجیکٹیو جو ہے وہ اردو میں اسے ہم صفت کہتے ہیں جیسے اردو میں بھی پارٹس آف اسپیچ ہے ناؤن کو ہم اسم کہتے ہیں اسی طریقے سے اردو میں جو ہمارے ایجیکٹیو کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے صفت اچھا صفت سے ہمیں کیا سمجھاتا ہے صفت سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کسی کوئی بھی خامی خوبی اچھائی برائی یعنی کہ کسی بھی چیز کی اچھائی برائی خامی خوبی بیان کرنا صفت کہلاتا ہے تو یہی چیز ایجیکٹیو بھی کہلاتی ہے ٹھیک ہے امیدیں یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی یعنی کہ ایجیکٹیو جو ہے وہ صفت ہے اور صفت اور ایجیکٹیو دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی اور چیز کیا ہوسکتا ہے ناؤن اور پرناؤن everything is noun whatever things which we see in our surrounding that is called noun as I have told you earlier in my previous videos that everything is noun and I have just proved it by giving so many examples and through the examples of surroundings so you can just visit my channel and just watch that video so you will be able to understand very well and very easily and after that pronoun what pronoun is pronoun is basically a word which is used instead of noun that is called pronoun and why do we need to use pronoun in any sentence so this is a question if I want to give the answer of that question so the answer will be to avoid the repetition of noun in any sentence is called pronoun because we don't want to repeat any sentence any word again and again first of all we have to just mention the noun and after that we need to use pronoun such as I, you, we, they, he, she, it and and this way I have given you all the lectures which were in Urdu so I gave you a little bit so I gave you a little bit in English so that my viewers who understand English will also be easy to get and it's all up to you whatever is required you can tell me in the comments that I will give you a little bit in English or Urdu so I will I will teach you a lesson I will teach you a lesson so we are talking about adjectives so you have to understand so you have to understand the interlink and with this shift and any other thing can be good now we are going to let's move on adjectives there are many kinds of adjectives adjectives qualify quality adjective descriptive adjective descriptive adjective demonstrative adjectives بھی ہوتے ہیں possessive adjectives بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے different adjectives ہوتے ہیں quantitative adjectives ہوتے ہیں تو یہ جو ہے میں آپ کو next ویڈیو میں next part بنا کے adjective part number two بنا کے آپ کو بتاؤں گی لیکن آج جن adjective کی بات ہم کر رہے ہیں جس kind کی بات کر رہے ہیں جو description میں آپ کو درینی وہ descriptive adjective جو ہوتا ہے it qualifies noun or pronoun اس طریقے سے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ kinds of adjective میں ہمارا یہ آجاتا ہے quantitative possessive adjective اور بہت سارے different adjectives بھی آتے ہیں لیکن یہاں پہ آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ qualify adjective جن quality جو ہم بیان کر رہے ہیں جس کو noun or pronoun جو ہے وہ qualify کرتا ہے یعنی کہ اس کی کوئی بھی خامی یا خوبی جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ adjective کہلاتا ہے تو adjective is it tells us more about noun or pronoun and it qualifies noun or pronoun or you can say it modifies noun or pronoun let me give you the example example یہ ہے کہ جیسے ہم کہیں کسی امران اب میں کہوں امران is a good boy یا امران is a good student تو یہاں پہ جو noun کو یا pronoun کو جو qualify یا modify کر رہا ہے جو اس کی خوبی یا خامی بتا رہا ہے وہ کون سا لفظ ہے امران is امران is a good boy تو یہاں پہ good جو ہے وہ qualify کر رہا ہے noun کو تو اسی طریقے سے جو بھی خامی خوبی اچھائی برا یعنی beautiful ugly good bad یہ جتنی بھی چیز ہے یعنی کوئی بھی اچھائی برا ہے وہ تمام adjectives ہمارے کہلاتے ہیں تو یہ تو آگے ہمارے descriptive adjective message which qualifies noun or pronoun اب ہم آتے ہیں کہ ان کی degrees ہیں ان adjectives جو descriptive adjectives ہوتے ہیں ان کی degrees ہوتی ہیں there are three degrees of descriptive adjectives that is number one پہ آتا ہے positive degree number two پہ آتا ہے comparative degree and number three پہ آتا superlative degree اچھا اب یہ جو ہے ہمارا positive comparative and superlative degree وہ کیا ہے کیوں use ہوتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو description دے دوں بعد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کبھی بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی object کو کسی نہ انسان کو تاگٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ کوئی بھی چیز کے بارے میں یا کسی بھی انسان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوں جب بھی بات کرتے تو ناؤن کو ڈسکرائب ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کی خامی خوبی اچھائی برائی بیان کر رہے ہوتے اس کو مزید آسان کرنے کے لیے میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں کہ جیسے کہ سائمہ نے ایک کار خریدی اور اس کی کار بہت اچھی ہے تو یہاں پہ سائمہ نے کار خریدی یہ ناؤن ہو گیا کار خریدی لیکن اگر میں کہہ رہی ہوں وہ بہت اچھی ہے یہاں پہ میں سوپر لیٹیو دگری میں لارہی ہوں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سائمہ نے کار خریدی لیکن شاہستہ کی کار سائمہ کی کار سے بہتر ہے ہم کمپیر کر رہے ہیں کس کمپیر کر رہے ہیں یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ہم کمپیر کر رہے ہیں یہ ہو جاتا ہے ہمارا کمپیر دگری تو جب کمپیر دگری اور سوپر لیٹیو دگری کی ہم بہت زیادہ بیان کر رہے ہم بہت برائی بیان کر رہ ہ جیسے کہ میں آپ کو ایک ایسیمپل دوں کہ کلاس میں بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں اور مجھے اب ان سٹوڈنٹس کی آپ کو جو ہے ڈسکرپشن دینی ہے یعنی مجھے ان کی کولیٹیز بتانی ہے تو میں اس طرح سے کہوں گی کوئی بھی امیجنری نیم سیجیسٹ کر لیں اگر میں کہوں کہ حرم is a good boy حرم is a good boy good is ہمارا آجاتا ہے پوزیٹیو ڈگری میں لیکن اگر میں کہوں کہ سارم is better than haram یہ میں آپ کو ایک ایسیمپل داری ہوں تو یہاں میں کمپیر کر رہی ہوں ایک کو دوسرے سے تو یہاں پہ جو بیٹر ہے وہ ہمارا کمپیرٹیو ڈگری آتا ہے اگر میں بہت ہی اچھا کہوں کسی کو تو وہ پھر ہمارا سپرلیٹیو ڈگری کہلاتا ہے جیسے کہ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ سندس is the best student in the class تو یہاں پہ کیا آئے گا کہ سندس is the best student تو یہاں پہ جو میں نے آپ کو ایکزیمپل دی وہ میں نے آپ کو دی good کی good ہمارا positive ڈگری تھا اس کو comparative ڈگری میں جب ہم نے convert کیا تو وہ ہمارا better میں آ گیا اور اس کو اگر ہم superlative ڈگری میں convert کریں گے تو وہ ہمارا آ جائے گا best میں یعنی good کا better اور best ہو جائے گا کبھی بھی آپ نے good کا good good or goodest نہیں سنا ہوگا یہ ہمارے irregular ڈگریز آف ایجیکٹیو ہیں جو آپ کو سمجھنی یا یاد کرنی ضروری ہوتی ہیں یہاں پہ ایجیکٹیو ہم نے سمجھ لیا جو descriptive ایجیکٹیو ہیں اس کی three ڈگریز ہوتی ہیں جن میں سے ہمارا آ جاتا ہے positive ڈگری comparative ڈگری اور superlative ڈگری اب ان تینوں ڈگریز کی کچھ رولز ہیں کہ ہم اگر اسے compare کر رہے ہیں comparison کر رہے ہیں تو ہمیں کون سے چیزیں لگانی چاہیے اور کیا ہم use کر کے comparison شو کریں گے اور کیا use کر کے ہم جو ہے superlative شو کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں گی بچپن میں ہم یہ exercises in school میں بڑے شوق سے کرتے تھے کیونکہ ER EST لگانا ہوتا تھا یا more یا most لگانا ہوتا تھا I used to enjoy this exercise a lot in my childhood میں تو بڑا enjoy کرتی تھی اس exercise کو لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تو میں enjoy کرتی تھی لیکن مجھے پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا خاص کے یہ کیوں use ہو رہا ہے اور میں تو as a game as a enjoyment کے لیے ER EST most more لگاتی تھی وہ rules کے حساب سے لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ وہ ER EST کیوں لگ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ more اور most وہ کیوں لگتا ہے اور وہ کب لگتا ہے کب ہمیں more most کا use کرنا ہے کب میں ER EST کا use نہیں کرنا comparative degree اور superlative degree میں دوسری چیز یہ کہ irregular degrees of adjective کی جو میں نے بات کی تو ان میں ہمارے most common irregular degrees of adjective میں ہمارا good, bad اور little آجاتا ہے little یعنی good, bad اور little آپ چاہے تو یہ میرا lecture آپ دوبارہ ویڈیو دیکھیں اس کے سارے key points جو ہے آپ note down کر لیں اپنی notebook میں as i told you earlier in my previous videos کہ آپ جب بھی میرا کوئی lecture سنیں تو اس کو please note down کر لیں اس کے key points کو کیونکہ یہاں پہ میں ابھی کچھ آپ کو written work میں نہیں سمجھا رہی ہے ابھی verbally ہے تو جب written work ہوگا تو it will be much easier لیکن ابھی جب تک میں آپ کو verbally سمجھا رہی ہوں تو please note down the key points so it will be really beneficial for you all anyways let's start جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی یہ تھا کہ irregular degrees of adjective میں ہمارا آ جاتا ہے good, good کا ہو جائے گا آپ یہ لکھ لیں good کا better اور best ہو جائے گا یعنی good کا good, good or goodest نہیں ہوگا یہ ایسا نہیں ہوگا good, more good or most good یہ نہیں ہوگا یہ wrong ہے یہ irregular degrees of adjective میں good آتا ہے good, better, best second پہ آتا ہے ہمارا bad bad یعنی برا تو برا کا آپ نے برے کے لئے بھی آپ نے comparative degree یا superlative degree میں کبھی بھی bad, better, baddest نہیں سنا ہوگا یا bad, more bad اور most bad نہیں سنا ہوگا تو اس کے لئے بھی آپ لکھ لیں bad کا ہمارا worse اور worst ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ he had got a worse accident in his life worst means بہت برا تو bad کا worse, worst ہو جائے گا اور اسی طریقے سے little کا little less least یہ تینوں جو ہیں یہ most common use ہونے والے most common irregular degrees of adjective ہیں جن کو آپ سمجھ لیں یا یاد کر لیں اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے تو آپ کے لئے بہت آسان ہوگا ہے اب چلتے ہیں باقی ڈگریز کی conversion کی طرف یعنی کہ جو ہم لوگ irregular ڈگریز ہیں جو میں آپ سے ER, EST کی بات کری ہوں یا more یا most کی بات کری ہوں تو یہ کیا ہے تو یہ جو چیز ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا adjective ہوتا ہے as I told you کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی چیز یا انسان کو compare کر رہے ہوتے ہیں یا تو صرف اس کی خامی ہیں خوبی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کو compare کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم جو ہے اس کو بہتی superlative کر رہے ہوتے ہیں یعنی بہتی اچھا یا بہتی برا ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے conversion کرنی ہے conversion کس چیز کی کرنی ہے ڈگریز کو لے کے کرنی ہے اب میں آپ کو ایکزیمپل دیتی ہوں کہ جیسے کہ میں کہوں کہ she is very lucky تو she is very lucky but she is luckier than her and she is the luckiest one یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ER EST لگ رہا ہے یعنی کہ جو syllable اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں syllable کیا ہوتا ہے how many times are tongue rolls to speak up one sentence یعنی کوئی بھی ایک جملہ بولنے کے لئے ہماری زبان کتنے time کتنی دفعہ roll ہوتی ہے tongue جو ہماری کتنی دفعہ move کرتی ہے وہ ہمارا syllable کہلاتا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو don't worry میں آپ کو دوسرے انداز میں سمجھا دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں آپ سے کہوں جیسے my name is Sarah تو Sarah کا syllable کیا ہے Sarah there are two syllables اب شاید آپ کو بات سمجھ آئے گے کہ کتنی دفعہ میرے زبان roll ہوئی ہے Sarah two times اسی طریقے سے ہم لے لیں اگر میں کہوں intelligent 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 اگر میں کہوں talented 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 تو جن میں بھی دو سی لیبل ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو آپ ER EST لگا دیں اور جن میں تھری سی لیبل ہوں تو آپ ہمیشہ اس میں more یا most کا یوز کریں گے convert کرنے میں superlative اور comparative ڈگری کو اس کی اگزیمپل دیتی ہوں جیسے میں آپ سے کہوں کہ lucky ہے تو luckier اور luckiest میں convert ہو جائے گا اور آپ کے پر چھوائز ہے کہ آپ اس میں مور یا most لگائیں کیونکہ اس میں دو سی لیبل ہیں لیکن اگر دو سے زیادہ سی لیبل ہیں تو at any cause you have to use more and most جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ she is more talented than him یا she is the talented most talented student in the university تو یہاں پہ مور یا most کا use ہو رہا ہے because talented تھری سی لیبل تھے اور اسی طریقے سے successful اور اس طریقے سے جن words کے آگے full یا لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ نے ہمیشہ مور یا موسٹ لگانا ہے اگر نہیں آیا تو no issues you can just repeat this video آپ دوبارہ سے اس کو sorry replay کر لیجئے دیکھیں دوبارہ سے سمجھیں کوشش کریں نہیں سمجھا تو question پوچھیں آپ کو میں نے let me just summarize for you all let me just go through for you all i have just taught you adjectives in this video and adjectives there are so many kinds of adjectives quantitative qualifier adjectives descriptive adjectives and quantitative adjective there are so many adjectives possessive adjectives and all but today in this video i have just covered the topic of qualified adjectives means any word which modifies anything which modifies qualifier noun or pronoun so this is called descriptive adjective so i have just covered this thing so here i have this thing about there are three degrees of descriptive adjective which are positive and comparative and superlative and this needs to be we need because in our life we compare not any person compare or superlative so we need these degrees to be in and use rules that if you have two syllables or two سے zyada syllables then use more most if you have got two syllables in any adjective in any word but if you have three syllables are talented intelligent genius yes and you use more or most when convert to comparative or superlative degree and if you have full or less then convert more or most use and convert it so this is descriptive adjective three degrees I have tried to cover up to it in the next اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ڈسکرپٹیف ایجیکٹیف کی ایکسیس بھی بنا کے آپ سے اس کی فلندہ بلینکس اور ڈیفرنٹ ٹائپس اف ایکٹیوٹیز وغیرہ فل کرواؤں گی اور میں یہ لیسن بھی پلان کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی سمجھ آئیے تو پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور تاکہ میری بھی انکوریجمنٹ ہو سکے اور میں اور مزید آپ کے لیے لیکچر اور جو ہے یہ ساری ڈیٹیلز بنا سکو تیار کر سکو لیسن آپ کو ایزیلی پروائیڈ کر سکو اگر آپ کو میرے چینل سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو پلیز لیٹ می نو آباؤت انشاءاللہ i'll just see you in my next video till then take care of yourself take care of the people of your surrounding as i always say stay blessed be happy اللہ حافظ